دوستو یہ جو خوبصورت شہر آپ کو نظر آ رہا ہے کسی ملک میں بننے والی کوئی نئی بلڈنگ نہیں ہے بلکہ آج سے ہزاروں سال پہلے سمندر کے بیچوں بیچ آئیلینڈ پر آباد ایک شہر تھا لیکن آج اس جگہ ہر طرف روح کو جھلساتی ہوئی ریت نظر آتی ہے ایک وقت تھا جب یہاں زندگی چہکا کرتی تھی پرندے گنگنایا کرتے تھے اور لوگ ایک خوبصورت زندگی جی رہے تھے پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب بدل کر رکھ دیا سبزے اور خوبصورتی سے برپور اس خوبصورت شہر کو ایک ایسے توفان نے اپنی لپیٹ میں لیا کہ وہ ہر چیز کو بہا کر لے گیا رہ گئی تو ہر طرف پھیلی ہوئی ریت اور اگر ہر طرف پھیلی ہوئی ریت کی بات کریں تو آپ کے ذہن میں سہرا ہی آیا ہوگا جی ہاں یہ سہرا ہی کی کہانی ہے دنیا میں مشہور سب سے بڑے سہارا ڈیزٹ کی کہانی آئیے جانتے ہیں سہارا کے کچھ ناقابل یقین راز جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے چنوبی افریقہ میں سہارا ڈیزٹ جس نے افریقہ کا 31 فیصد حصہ گھیرا ہوا ہے یہ 92 لاکھ سکوئر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور ہر 100 سال بعد اس کی جسامت میں 10 فیصد کا اضافہ ہو رہا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں پورا یورپ سما سکتا ہے اس کا رقبہ امریکہ اور چین کے برابر ہے اس کے ویسٹ میں اٹلانٹی کوشن ایسٹ میں ریڈ سی جبکہ نارتھ میں میڈیٹرینین اور ساؤتھ میں ساحل کا علاقہ ہے ساحل 62 میل چوڑا ایک ایسا چٹیل میدان ہے جو آہستہ آہستہ سہرا میں تبدیل ہو رہا ہے سہارا کی لمبائی ایسٹ ویسٹ میں 4800 کلومیٹر ہے جبکہ نارتھ ساؤتھ میں 800 سے 1200 کلومیٹر ہے اس کے بارے میں عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ صرف ریت پر مشتمل ہے لیکن اصل میں یہاں ریت صرف 25% ہے جبکہ 75% چٹانوں اور پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے یہاں ریت کے انچے انچے ٹیلے موجود ہیں جن کی انچائی 200 میٹر تک ہے ان ٹیلوں میں 1500 میٹر بلند طفان آتے رہتے ہیں یہ طفان اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ ریت میڈیٹرینین سی سے گزر کر یورپ تک پہنچ جاتی ہے دوستو سہارا شروع سے ایسا نہیں تھا بلکہ آج سے سات ہزار سال پہلے یہ ایک سر سبز علاقہ تھا جس میں دور دور تک سبزہ نظر آتا تھا پانی کی جھیلے بہتے دریا برستی بارشیں اسے مزید خوبصورت بناتی تھیں تاریخ کی کتابوں میں اس جگہ ایک بڑے موڈرن شہر اٹلانٹس کا ذکر ملتا ہے وہی شہر جسے پولیٹو نے اپنی کتاب میں لکھا تھا پولیٹو کے مطابق آج سے گیارہ ہزار سال پہلے اس زمین پر ایک انوکھا اور مضبوط شہر ہوا کرتا تھا جسے اس طریقے سے تعمیر کیا گیا تھا کہ شاید آج کی ترقی آفتہ مشینری بھی ایسا نہیں کر سکتی یہ شہر تین بڑے سرکلز پر مشتمل تھا جو ایک دوسرے کے اندر بنائے گئے تھے ہر دائرے کے درمیان سمندر کا پانی بہتا تھا تینوں رنگز آپس میں پلوں کے ذریعے جڑے ہوئے تھے سب سے درمیانی حصے میں بادشاہ رہا کرتا تھا اور باہر والے دو دائروں میں عام عوام رہتی تھی پلیٹو کے مطابق یہاں کے لوگ بہت تختور تھے ان کے پاس پتھروں کے زمانے میں بھی میٹل کے بنے ہتھیار ہوا کرتے تھے یعنی جب لوگ پتھروں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے تب ان کے پاس دھات کی بنی ہوئی تلواریں تھیں نا صرف یہ بلکہ یہاں کا آرکیٹیکچر بھی کمال کا تھا اس وقت جب دوسرے لوگ دور دور سے پانی بھارٹیوں میں بھر کر لاتے تھے تب اٹلانٹس کے شہر میں پائپ لائن بنائی گئی تھی جو گھر گھر پانی پہنچایا کرتی تھی یہ لوگ اس قدر طاقتور تھے کہ انہوں نے یورپ کے کئی ملکوں پر قبضہ کر رکھا تھا کوئی ان سے جنگ نہیں کرتا تھا کیونکہ ان کی طاقت ان کے ہتھیار بہت پاورفول تھے لیکن پھر جس سمندر میں یہ آباد تھے اس سمندر میں ایک ایسا سنامی آیا جو پورے کے پورے شہر کو بہا لے گیا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ شہر کہاں چلا گیا زمین سے کیسے گائب ہو گیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اٹلانٹس کسی سمندر میں دفن ہے لیکن آج سے انہتر سال پہلے انیس سو پین سٹھ میں سہارا کے اوپر سے گزرتے ہوئے ناسا کے دو ایسٹرونوٹس نے اس میں ایک عجیب و غریب سٹرکچر دیکھا جو انسانی آنکھ جیسا تھا یہ ایک بڑا دائرہ تھا جس کے تین رنگ بنے ہوئے تھے یہ بلکل ویسے ہی تھا جیسے کتابوں میں اٹلانٹس سٹی کو بیان کیا گیا تھا اس کا رقبہ بھی اسی شہر جتنا تھا اور اس کی شیپ بھی بلکل اٹلانٹس جیسی تھی اس کو دیکھ کر کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ دائرے دراصل اٹلانٹس شہر کے ہیں جو ہزاروں سال پہلے دفن ہو چکا تھا یعنی سہارا میں بھی کبھی زندگی اروج پر ہوا کرتی تھی یہ باتیں صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ریت کے یہ ٹیلے کبھی خوبصورت باغ ہوا کرتے تھے آئیے اس بارے میں کچھ فیکٹس دیکھتے ہیں جو سہارا کے ماضی کو سچ ثابت کرتے ہیں ریسرچز کو اس تپتے سہرہ میں پورانی جیلوں اور دریاؤں کے کچھ پروفز ملے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کچھ بڑی جیلے اور دریاؤں بہتے تھے سے اندازہ لگایا ہے کہ سہارا کا ماضی بھی خوبصورت ہوا کرتا تھا اس کے علاوہ یہاں سے پتھروں پر بنی ہوئی کچھ تصویریں بھی ملی ہیں جن میں جیلوں دریاؤں کے نقشے اور یہاں رہنے والے جانور جن میں گائے بہنسیں ہاتھی ذراپے اور بھی بہت سے جانور دیکھے گئے ہیں کیونکہ ایسے جانور ہمیشہ جنگلوں اور سرسبز جگہوں پر پائے جاتے ہیں اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے سہارا سرسبز تھا اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آج سے پندرہ ہزار سال بعد سہارا ایک دفعہ پھر سرسبز ہوگا ان کے مطابق بیس ہزار سال بعد سہارا سرسبز ہو جاتا ہے پھر بیس ہزار سال بعد یہ سہرا میں بدل جاتا ہے اس تبتی ریز سے کچھ فوسلز یعنی جانداروں کی باقیات بھی ملی ہیں جن میں ڈائنوسار کے ڈھانچے دودھ دینے والے جانوروں کی ہڈیاں مچھلیوں کے سکیلٹن اور بھی بہت کچھ ایسا ملا ہے جو سہرا کی بجائے نخلستان یعنی سب ستھنڈے علاقے میں پایا جاتا ہے سائنس دانوں کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ زمین گھومتی ہے تو جب سہارا کا علاقہ گھوم کر سورج کے نزدیک آ جاتا ہے تو ہر چیز جھلک جاتی ہے اور باغ میدان میں تبدیل ہو جاتے ہیں جب یہ علاقہ سورج سے دور ہو جاتا ہے تو دوبارہ زندگی آباد ہونے لگتی ہے لیکن کیا اس وقت اس سہرا میں کوئی نہیں رہ رہا کیا واقعی یہ دنیا کا گرم ترین علاقہ ہے ان دونوں سوالوں کے جواب آپ کو مزید حیرت میں ڈال دیں گے سہارا میں گیارہ ملک آباد ہیں جی ہاں گیارہ ملک جن میں الجزائر چاد مصر لیبیا مالی موریتانیا مراکش نائجر سوڈان تیونس مغربی سہارا شامل ہیں ان ملکوں کی آبادی مجموعی طور پر 69 کروڑ ہے یعنی کہ اس بنجر زمین پر 590 ملین لوگ رہتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ سہارا کہ ریت کے ٹیلوں کے آس پاس بھی بہت سے قبیلے آباد ہیں جن کی آبادی 20 لاکھ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کھانے پینے کی چیزیں تک نہیں ملتی اس ریت نے ان کی زندگی کی ساری رون کے کھا لی ہیں کھانے کو نہ ملنے کی وجہ سے کچھ لوگ اس قدر وحشی ہیں جو اپنے انسانوں کو ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ کانٹیننٹ دنیا کا قریب ترین کانٹیننٹ ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں کے پاس زندگی گزارنے کی بنیادی ضروریات ہی نہیں ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سہارا میں شدید گرمی ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا کا گرم ترین علاقہ ہے لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اصل میں ایسا نہیں ہے بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر امریکہ میں ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ سہارا میں دن کے وقت عام ٹیمپریچر 35 سے 40 ڈگری کے درمیان ہوتا ہے اور رات میں یہ اس قدر تھنڈا بڑھ جاتا ہے کہ ٹیمپریچر مائنس دو ڈگری تک گر جاتا ہے اب تک کا سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ٹیمپریچر 58 ڈگری ہے جو 100 سال پہلے 1922 میں ریکارڈ کیا گیا تھا جبکہ کم سے کم مائنس 6 ڈگری ہے راہ میں برفباری بھی ہوتی ہے 1970 اور 2012 میں جہاں شدید برفباری ریکارڈ کی جا چکی ہے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں آخری دفعہ بارش تقریباً 30 سال پہلے ہوئی تھی جبکہ کچھ علاقوں میں بارش ہوتی رہتی ہے یہاں 90 نقلستان ہیں جن میں پانی اور سبزہ پایا جاتا ہے یہ چاروں جانب سے کجور کے درختوں سے گھرے ہوتے ہیں یہی وہ جگہ ہیں جہاں مختلف قبیلے آباد ہیں دوستو اس کی گرمی دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں کوئی جانور نہیں پایا جاتا ہوگا لیکن اصل میں یہاں 70 کے قریب میملز کی سپیشیز پائی جاتی ہیں جبکہ پرندوں کی 90 سپیشیز اور رنگنے والے جانور جیسے مگرمچ، سانپ، چپکلیوں کی 100 سے زائد سپیشیز پائی جاتی ہیں دوستو دنیا کا ساتھویں آجوبہ دا گریٹ پیرامیڈز بھی سہارا میں ہی موجود ہیں جو 45 سو سال پرانے ہیں یہ اس قدر خوبصورتی اور پروفیشنل طریقے سے بنائے گئے ہیں کہ کوئی آج تک یہ راز نہیں پاسکا کہ ان کو کس طرح سے ایک جیسا بنایا گیا ہے اس وقت بریازم افریقہ کو کہت اور گرمی سے بچانے کے لیے گریٹ گرین وال کا منصوبہ شروع ہے جسے 2007 میں افریقی ممالک نے مل کر شروع کیا تھا اس منصوبے کے مطابق انہیں پورے افریقہ کی باؤنڈری کے اردگرد درختوں کی ایک دیوار بنانی ہے یہ دیوار 8000 کلومیٹر لمبی اور 15 کلومیٹر چوڑی ہوگی جسے 2030 تک مکمل ہونا تھا لیکن 17 سال گزرنے کے باوجود یہ 20 فیصد بھی پوری نہیں ہو پائی لیکن مقامی لوگ کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی فنڈنگ کے ساتھ اسے سرسبز کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی سہارہ ڈیزرٹ سبزے میں تبدیل ہو سکتا ہے یا پھر یہ بس ناکام کوششیں ہی ہیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے یہیں پر آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر